اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب کے لئے اور آپ کہتے ہو کہ یار میں اسے سیل آؤٹ کروں گا ٹکڑے ہیں جی تو یہ بھکیں گے مجھے پیسے ملیں گے تو یار دیکھیں پیسہ تو ہم ہر جگہ سے بھی کمال لیتے ہیں ٹھیک ہے کیوں نہ اس بار اب ہم ایک نیا کام شروع کریں اور وہ نیا کام کیا ہے یار ویڈیو کو سب سے پہلے تو اینڈ تک آپ نے ضرور دیکھنا ہے اور کوئی بھی آپ نے بات مس نہیں کرنی انشاءاللہ اس سے آپ کو سواب بھی ملے گا اور دیکھیں جو آپ کو اچھا والا کام بتانے لگا ہوں انشاءاللہ نیت میری بھی اچھی ہے آپ کی بھی نیت اچھی ہوگی تو انشاءاللہ سب کو سواب ملے گا اللہ کے حکم سے یار دیکھیں روٹی جو آپ کی بچ جاتی ہے گھر میں وہ آپ پانی میں بھگو کے نا کچھ وقت کے لیے تازے پانی میں سردی ہیں تو تازے پانی میں آپ نے روٹی بھگو کے رکھ لینے ہیں اور اس کے اس طریقے سے یوں آپ نے ٹکڑے بنا لینے ہیں چھوٹے چھوٹے تاکہ یار یہ پرندے جو ہے نا ایزی لی اس کو کھا سکیں دیکھیں جو بھوکے جو پرندے ہوں گے نا یار کہیں سے کہاں سے اڑ کے آتے ہیں اپنا رسک تلاش کرنے کے لیے اور اگر آپ کو اگر وہ اس جگہ پہ جہاں پہ آپ رکھتے ہیں روٹی یا کوئی بھی چیز آپ رکھتے ہیں اور وہاں پہ ان کو وہ مل جائے تو یار وہ کتنی زیادہ آپ کو دعائیں دیں گے چھوٹی سی نیکی ہے اگر ہم یہ روزانہ کر لینا تو اس سے بہت سواب ملنے والا ہے کسی بھوکے پرندے کا پیٹ بھر دینا بھی بہت عجر کا کام ہے یار صدقہ جاریہ بھی ہے پرندوں کو کھانا کھلانا بھوکے پرندوں کو وہ پرندے جو بچارے آسمانوں میں گھومتے ہیں جو بچارے ادھر ادھر بھاگتے ہیں دوڑتے ہیں اپنی بھوک کی تلاش میں اپنے رسک کی تلاش میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ آپ محنت کرو رسک میں دوں گا تو یار محنت وہ کر رہے ہیں ادھر ادھر اڑتے ہیں اور ان کو رسک مل جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ چھوٹا سا آپ کام کر لیں انشاءاللہ اس سے آپ کو بڑا عجر ملے گا اور جو بھی آپ کے گھر میں بچی کچھ روٹی ہوتی ہے جو بھی ٹکڑے ہوتے ہیں انہیں آپ سنبھال کے مت رکھیں بلکہ انہیں آپ چھوٹا چھوٹا کر کے ٹھیک ہے اس کے اوپر گرم پانی ڈال کے تاکہ وہ نیم گرم ہو جائے سردیاں ہیں موسم ڈھنڈا ہے تو تاکہ وہ گرم گرم ہو جائے اور اس کے اندر وہ گھول جائے جب وہ گھول جائے پانی وہ بلکل خوش کر لیں خوش کرنے کے بعد آپ اپنے گھر کی چھت پر رکھنے تو انشاءاللہ دو منٹ بعد سارے کے سارے پرندے یہاں سے اڑ کے کھا لیں گے ٹھیک ہے جی چھوٹی سی ویڈیو کسی نہ کسی چیز کو کھلا دیا کریں ٹھیک ہے اور مزید انشاءاللہ اچھے چیز سے ہم ویڈیوز بنائیں گے اچھے 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 آپ کو میں ٹپس بتاؤں گا جانور سے ریلیٹیڈ بھی ٹپس بتاؤں گا پرندوں سے ریلیٹیڈ بھی آپ کو ٹپس بتاؤں گا تب تک کے لئے آپ دیکھتے رہیے اچھ ایم ایس گوڈ فارمگ افیشلز تب تک کے لئے اجازے دیجئے اللہ حافظ